السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ جو چکن کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں گر آپ نے ایک بار ٹرائے کر لی تو آپ ہمیشہ چکن اسی طرح سے پکائیں گے اور اسی چکن سے اپنی ہر دعوت کو خاص بنائیں گے اور آپ کے مہمان آپ کی تعریف کیے بنا رہنی پائیں گے گھر والے بھی آپ کو داد دیے بنا رہنی پائیں گے یہ اتنی کمال کی اور اتنی سپیشل ریسپی ہے اور ٹائم کم ہو اور کوئی دعوت ہو تو آپ جھٹ پٹ منٹوں میں اس کو بنا کے تیار کر سکتے ہیں بلکل ریسٹرون سٹائل چکن وائٹ کڑائی بن کے تیار ہوگی یہاں پہ میں نے ایک کلو چکن لی ہے اس میں ایک سی ڈر چائی کا چمچ نمک ڈال دیا ہے آدھی پیالی کوکنگ آئل ڈالیں گے اور آدھی پیالی ہم یہاں پہ پانی ڈالیں گے اچھی طرح سے مکس کریں گے بہت ہی یونیک سیمپل آسان سی ریسپی ہے لیکن کچھ ٹپس ان ٹرکس کو فالو کریں گے تو آپ کی چکن بہت ہی کمال کی بنیں گی دھک کے میڈیم فلیم پہ پانچ منٹ پکائیں گے اور آپ دیکھیں گے جب آپ اس طرح سے چکن کو پکائیں گے شروع میں پانی اور آئل ڈال کے تو آپ کی چکن اندر تک جوسی بہت ہی سوفٹ بہت ہی کمال کی بن کے تیار ہوگی اب میں نے یہاں پہ ساتھ آٹھ ہری مرچیں سابٹ ڈال دی ہیں اور ساتھ ہی یہاں پہ میں ڈال رہی ہوں ایک پیالی دہی اور دہی ڈالنے سے پہلے فلیم بلکل لو کر دیں یا بند کر دیں تاکہ دہی پھٹے نہیں اس کے بعد اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد ہم اس کو ڈھک کے پکائیں گے تقریباً درمیانی آج پہ دس منٹ کے لیے اگر آپ کو میری ریسپی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجئے گا اگر آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے گا اور اس کے ساتھ ہی آپ مجھے انسٹرگیم پہ بھی فالو کر سکتے ہیں کچنویت تہمیش کے نام سے وہاں میری آئی ڈی ہے اور میرے فیس بک پیج کو بھی لائک کر سکتے ہیں درمیانی آج پہ ہم نے اس کو دس منٹ کے لیے پکایا ہے اور اب ہم یہاں پہ ڈالیں گے لہسن ادھرک کا پیسٹ ایک ٹیبل سپون بھر کے ایک کھانے کا چمچ بھر کے اور اس کے بعد اس کو مکس کریں گے اور دو تین منٹ کے لیے کھلے دھکن میں میڈیم فلیم پہ پکا لیں گے اور لیسن ادھرک کا پیسٹ آپ شروع میں بھی ڈال سکتے ہیں جب ہم نے چکن میں نامک پانی اور آئل ڈالا تھا آپ اس پوائنٹ پہ بھی ڈال سکتے ہیں اور یہاں پہ بھی ڈال سکتے ہیں اچھی طرح سے مکس کرتے ہوئے دو تین منٹ کے لیے پکائیں گے اس کے بعد ہم یہاں پہ کچھ مسالے ڈالیں گے تو مسالوں میں میں نے ایک کھانے کا چمچ بھر کے بھونا کھٹا سوکھا دھنیا لیا ہے اور اس کے ساتھ ہی یہاں پہ ہم ڈالیں گے آدھا کھانے کا چمچ بھونا کھٹا زیرا ایک چائے کا چمچ ہم یہاں ڈالیں گے سفید مرچ وائٹ پیپر اور اس کے ساتھ ہی آدھا چائے کا چمچ ہم ڈالیں گے کالی مرچ کا پاوڈر بلیک پیپر اور آدھا چائے کا چمچ ہی ہم یہاں پہ ڈالیں گے کٹی لال مرچ شیلی فلیکس بہت تھوڑے سے بہت کم مسائلیں ہیں لیکن یہ اتنی کمال کی چکن بن کے تیار ہوتی ہے کہ آپ خود حیران بھی جائیں گے کہ آپ گیس نہیں کر پائیں گے کہ یہ آپ نے خود بنائی ہے یا یہ ریسٹورنٹ سے آئی ہے اتنی کمال کی بنتی ہے ایک کھانے کا چمچ بھر کے یہاں پہ ہم ڈال دیں گے پیسہ کھوپرا مسائلیں ڈالنے کے بعد اس کی آپ نے بہت اچھی بھنائی کرنی ہے جتنی اچھی بھنائی کریں گے اتنی زیادہ آپ کی جو کڑائی ہے وہ مزیدار بنیں گی اتنی بھنائی کریں گے کہ اس طرح سے جو اس میں سے تیل ہے آئل ہے وہ الگ ہو جائے تو اچھی سے بھنائی کر لی ہے ہم نے آئل بالکل الگ ہو گیا ہے اب ہم یہاں پہ ڈالیں گے کریم تو میں نے یہاں پہ جو دودھ کی ملائی ہوتی ہے گھر پہ وہ ڈالی ہے چار سے پانچ کھانے کے چمچ بھر کے اور آپ دودھ کی ملائی بھی ڈال سکتے ہیں اور جو ڈبے والی کریم ہوتی ہے ٹیٹرا فیک کریم وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں چار سے پانچ کھانے کے چمچ بھر کے ہم نے کریم ڈالنی ہے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور کریم ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو زیادہ دیر نہیں پکانا ہے صرف دو سے تین منٹ پکائیں گے لو ٹو میڈیم فلیم پہ اور اس کے بعد ہم اس کی فلیم بند کر دیں گے اس سے زیادہ جھٹ پٹ کوک اور آسان اور سب سے سپیشل مزیدار چکن کوئی ہو نہیں سکتی ہے بہت ہی آسان ریسپی ہے بیس سے پچیس منٹ کے اندر بن کے تیار ہو جاتی ہے بہت ہی کمال کی بلکل ریسٹرنٹ سٹائل بن کے تیار ہوتی ہے باریک کٹی ہوئی جولین کٹ ادرک ڈال کے اور ہری مرچیں باریک کٹی ہوئی ہرہ دھنیا ڈال کے آپ اس کو سرف کریں بہت ہی کمال کی بلکل ریسٹرنٹ سٹائل چکن وائٹ کڑائی بن کے تیار ہوگی اچھی لگت لائک کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ